اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہے والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما ہم مشکی سوال کر رہے ہیں نظم ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار آج ہم اس میں کریں گے الفاظ متزاد متزاد الفاظ ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جو دوسرے کے اُلٹھوں یا ایک دوسرے کی زدھوں دن اور رات دن میں سورج نکلتا روشنی ہوتی ہے رات میں سورج گروب ہو جاتا ہے اور اندھیرہ ہوتا ہے تو یہ ایک دوسرے کی زدھ ہیں اُلٹھ ہیں ہمارے پاس الفاظ ہیں کچھ جن کے ہم نے متزاد بنانے ہیں الفاظ میں ہمارے پاس ہے سستہ گندہ شروع اور جنگ ان کو ہم نے متزاد الفاظ ان کے بناتے ہیں تو پہلے ہم لیتے ہیں سستہ جیسے یہ ایک سستہ کپ ہے یہ مہنگا اس کی قیمت زیادہ ہے تو سستہ کا متزاد ہے مہنگا کیارے بچو کپ جو ہیں وہ تو سستے اور مہنگے ہو سکتے ہیں ایک استاد صاحب تھے تو انہوں نے چائے ڈالی ایک ہی جیسی چائے سارے کپس میں اور انہوں نے اپنے شاگلدوں سے کہا کہ آپ اس چائے کو نو شرمائیں تو سب نے جو مہنگے کپ تھے وہ اٹھا لیے اور جو پلاسٹک کے کپ تھے ان کو رہنے دیا تو استاد صاحب فرمانے لگے کہ زندگی اسی طرح ہی ہے اللہ نے ہم سب کو زندگی ایک جیسی دی ہے کسی کو جیسے ہم کپ کے اندر چائے ڈالتے ہیں تو اسی طرح کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب بنایا کیونکہ یہ امتحان گاہ ہے اللہ تعالیٰ مہارت دے کے بھی آزماتا ہے اور کسی کو کم وسائل دے کر بھی لیکن سب کی آزمائش ایک ہی جیسی ہے تو اس لیے جو اللہ نے نیمتیں دی ہیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے اگر آپ اپنے سے کامتر لوگوں کو دیکھیں تو آپ کو اپنے نیچے بھی بہت سارے لوگ نظر آ جائیں گے جن کے پاس دنیاوی وسائل آپ سے کم ہیں تو آپ میشہ اللہ کا شکر ادا کریں گے گندہ آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے اپنے اردگرد کے محال کو گندہ کرتے ہیں کھوڑا کرکٹ بکھیر کر اور اس کا جو متزاد ہے وہ ہے اگر ہم کچڑا نہ پھینکیں تو ہمارے اردگرد کا محال بہت ساف ستھرا ہو آپ کو پتہ ہے کہ حدیث سے پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے تو پیارے بچوں ہمیں صفائی کی طرف خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ہم اپنے ہاتھوں کو جب تک پابند نہیں کریں گے کہ کھوڑا نیچے نہیں پھینکنا ہمیشہ ڈسٹ بین میں پھینکنے تب تک صفائی قائم نہیں ہو سکتی سورہ توبہ میں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کیونکہ صفائی کے لیے جو عربی کا لفظ ہے وہ طاہر ہے تو ہم اپنے آپ کی بھی صفائی رکھیں اپنے دل کو گندے خیالات سے حسد سے کینا سے بغض سے پاک رکھیں اپنے اردگرد کے محول کو بھی صاف رکھیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ کچرا جو ہے وہ ڈسٹ بین میں پھینکیں تو اللہ کا محبوب بندہ کتنا آسان ہے اگر آپ صفائی سیکھ لیتے ہیں پھر ہے شروع آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ریس کا جو ہے شروع ہوتا ہے ایک سیٹی بجائے جاتی ہے دوڑنا شروع کرتے ہیں اور پھر اس کا اقتتام ہوتا ہے جس میں سے بھاگنے والے جو پہلے نمبر پہ اور دوسرے اور تیسے نمبر پہ ہوتا ہے ان کو انام دیتے ہیں تو شروع کا ہے متضاد اقتتام پیارے بچوں اسی طرح اللہ تعالی نے ہماری زندگی کی جو شروعات ہے اور جو ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اس کو موت کہتے ہیں وہ انجام ہے اصل اقتتام ہے اصل میں یہ تھوڑا سا وقفہ ہے جس کے بعد اصل میں جو ہم دنیا میں کام کرتے رہے اچھے عمال کیے سچ کے رستے پہ چلے جھوٹ سے توبہ کی تو ہمیں اللہ بخش دے گا اصل میں ہماری زندگی تو اس کے بعد ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے یہ تو تھوڑی سی ازمائش کی جگہ ہے جنگ جب جنگ ہوتی ہے تو فوجیں جو ہیں وہ دشمن کو مارتی ہیں جو ہے متضاد وہ ہے امن جب ہر طرف سکون ہوتا ہے اسلام کے معنی ہے امن کے اسلام میں ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں ایک اللہ کی معنی شاہیے ایک اللہ کو سجدہ کرتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے زبان سے دوسرے مسلمان کی مال اور عزت محفوظ رہے ہیں علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات یعنی ایک اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا ہمیں بھاری لگتا ہے لیکن اگر ہم ایک اللہ کو اپنا رب مان لیں اسی کے آگے جھکیں تو ہم ہزار سجدوں سے نجات پا جاتے ہیں تو جو آج ہم نے الفاظ اور متضاد کیے وہ ہیں سستہ سے مہنگا گندہ سترہ شروع اختتام اور جنگ اور امن پیارے بچو امید ہے آپ کو ایک سبق ملا ہوگا کہ ہماری زندگی یہ آزمائش گاہ ہے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے ایک اللہ کو اپنا رب مانیں ہر وقت اللہ کا احساس اپنے پاس رکھیں اللہ کا ذکر کریں جھوٹ سے رکھ جائیں کہ میرا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کسی کا دل دکھانے سے دکھ جائیں کسی کو تکلیف پہنچانے سے رکھ جائیں کہ اللہ میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں اور اللہ نے مجھے اس چیز سے منع کیا ہے حاصل ہو سکتی ہیں باتیں جب ہم قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں گے قرآن مجید رب کائنات کا تعارف ہے آئیسے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے کم از کم قرآن مجید کی تین آیات ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں